گھڑی میں جب بھی رات کے بارہ بجتے ہیں تو کئی اتحاسک پل یاد آ جاتے ہیں ایسا ہی ایک اتحاسک پل تھا چودہ اور پندرہ اغسط انیس سو سنتالیس کی مدھے راتری کا جب دیش کی آزادی کا اعلان آدھی رات کو کیا گیا تھا اس وقت آزادی کا جشن منانے کے لیے سنسد بھون کے اسی سنٹرل ہال میں ایک سمارو آئیوجت کیا گیا تھا اور اس سمارو میں دیش کے پہلے پردھان منطری جوارلال نہرو نے ایک اتحاسک بھاشن دیا تھا جس سے ٹریسٹ ویڈ ڈیسٹینی کے شیرشک سے جانا جاتا ہے چودہ اور پندرہ اغسط انیس سو سنتالیس کی مدھے راتری کے بعد ہمارا دیش بدل گیا تھا ہم انگریزوں کی لگ بھگ دو سو ورشوں کی گلامی سے آزاد ہو گئے تھے آج آزادی کے ستر ورشوں کے بعد ایک بار پھر ہمارا دیش ایک نیا اتحاس بنانے والا ہے آج آدھی رات کو جیسے ہی گھڑی کی سوئیاں بارہ بجائیں گی دیش میں جی ایسٹی لاغو ہو جائے گا یہ ایک ایسا اتحاسک لمحہ ہوگا آج آدھی رات کو جی ایسٹی لاغو کرنے کے لیے سنسد کے سنٹرل ہال میں ایک وشش کارکرم رکھا گیا ہے آپ کو بتا دیں کہ بھارت کے اتحاس میں اس سے پہلے صرف تین بار سنسد میں آدھی رات کو وشش ستر بلائے گیا ہے پہلی بار انیس سو سنتالیس میں جب سنسد کے سنٹرل ہال سے دیش کی آزادی کا اعلان کیا گیا تھا دوسری بار انیس سو بہتر میں آزادی کے رجت جہنتی پر سنسد کا وشش ستر آدھی رات کو ایسے ہی بلائے گیا تھا اور تیسری بار انیس سو ستانوے میں آزادی کے سون جہنتی پر بھی سنسد کا وشش ستر آدھی رات کو بلائے گیا تھا سنسد میں رات گیارہ بجے جی ایسٹی کو لاغو کرنے والا خاص کارکرم آج شروع ہوگا اور یہ رات بارہ بج کر دس منٹ تک چلے گا اس کارکرم میں راشپتی پرنمکھر جی اور پردھان منتری نریندر مودی کا سمبودن بھی ہوگا اور اس کے بعد رات کے بارہ بجے راشپتی پرنمکھر جی ایک بیل بجا کر دیش بھر میں جی ایسٹی لاغو ہونے کا اعلان کریں گے اس کارکرم کی لائیو کوریج آپ زی نیوز پر لگاتار دیکھ پائیں گے لیکن اس سے پہلے آج ہم نے ڈین اے کا سپیشل جی ایسٹی ایڈیشن آپ کے لیے تیار کیا ہے جی ایسٹی سے آپ کے جیون پر کیا فرق پڑے گا کیا سستہ ہوگا کیا مہنگا ہوگا یہ سارے سوال آپ کے من میں گھوم رہے ہوں گے اور ان کے تسلی بخش جواب آپ کو کہیں نہیں مل رہے ہوں گے لیکن ہم آپ کے سارے سوالوں کے جواب آج بہت ہی سرال بھاشا میں دیں گے اور جی ایسٹی پر جتنا بھی کنفیوزن ہے اسے دور کرنے کی کوشش کریں گے ہم نے لگاتار کئی دن تک جی ایسٹی پر سٹیڈی کیا ہے اس پر ریسرچ کیا ہے اس لیے آپ سب لوگوں کو بہت دھیان سے آج ہمارا یہ وشیشن دیکھنا چاہیے آسان شبدوں میں جی ایسٹی کو سمجھانے کے لیے میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں اور وہ سوال یہ ہے کہ اگر کوئی ڈاکٹر آپ سے یہ کہے کہ سوست رہنے کے لیے الگ الگ دوائیں کھانے کی بجائے آپ کو صرف ایک دوائے کھانی ہوگی لیکن یہ دوائے تھوڑی کڑوی اور تھوڑی مہنگی ہے تو آپ کا جواب کیا ہوگا ہمیں پوری امید ہے کہ آپ کہیں گے کہ آپ الگ الگ دوائے لینے کی بجائے ایک ہی دوائے لینے پسند کریں گے کیونکہ اس سے آپ کا وقت بھی بچے گا اور لانگ ٹرم میں دوائے پر آپ کا خرچہ بھی کم ہوگا جی ایسٹی یعنی گوڈڈ سینڈ سرویسز ٹیکس ایک ایسی ہی دوائے کا نام ہے جو بھارت کی ٹیکس والی بیماری کا علاج ایک بار میں کر سکتی ہے ابھی کسی بھی سامان پر کیندر اور راجے سرکاریں کئی طرح کے الگ الگ ٹیکس لگاتے ہیں لیکن جی ایسٹی آنے سے سبھی طرح کے سامانوں پر ایک جیسا ٹیکس لگایا جائے گا موجودہ ستھی یہ ہے کہ ہمیں کسی بھی سامان پر قریب تیس سے پہتیس پرسنٹ ٹیکس دینا پڑتا ہے کچھ چیزوں پر تو پرتکش یا آپ پرتکش طریقے سے لگایا جانے والا ٹیکس پچاس پرسنٹ تک پہنچ جاتا ہے جی ایسٹی آنے کے بعد یہ ٹیکس ادھتم اٹھائیس پرسنٹ تک ہو جائے گا جس میں کوئی بھی انڈیریک ٹیکس نہیں ہوگا جی ایسٹی بھارت کی ارثویوستہ کو ایک دیش ایک ٹیکس والی ارثویوستہ بنا دے گا فلال بھارت کے لوگ وستووں اور سیواؤں کے لیے سترہ الگ الگ طرح کے ٹیکس چکاتے ہیں جبکہ جی ایسٹی لاغو ہونے کے بعد صرف ایک طرح کا ٹیکس ہی چکانا ہوگا جی ایسٹی کے بعد ایکسائز ڈیوٹی سروس ٹیکس ایڈیشنل ڈیوٹی آف کسٹم ویٹ سیلز ٹیکس سینٹرل سیلز ٹیکس سٹیٹ سیلز ٹیکس انٹرٹینمنٹ ٹیکس اور لگجری ٹیکس جیسے بہت سارے ٹیکس ختم ہو جائیں گے ہمیں لگتا ہے کہ اب تک آپ یہ تو سمجھ گئے ہوں گے کہ جی ایسٹی ہے کیا اب آپ کو اور وشتار سے یہ سمجھاتے ہیں کہ جی ایسٹی کے لاغو ہونے سے کیا نیا ہونے والا ہے جی ایسٹی لاغو ہونے کے بعد کسی بھی سامان یا سیوہ پر وہی ٹیکس لگے گا جہاں وہ بکے گا اسے ایسے سمجھئے جیسے اگر کوئی سامان مہاراشت میں بنتا ہے اور ہریانہ میں بکتا ہے تو پہلے کے حساب سے مہاراشت میں ٹیکس وصولہ جاتا تھا لیکن اب یہ ٹیکس بکنے والی جگہ یعنی ہریانہ میں لگے گا اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس سے کیا فرق پڑے گا اس سے اس سامان پر لگنے والے سارے ڈائریکٹ ٹیکسز ختم ہو جائیں گے اور ایک ہی ٹیکس رہ جائے گا جس کا نام ہے جی ایس ٹی الگ الگ سطر پر لگنے والی ایکسائز جیوٹی سرویس ٹیکس اور ویٹ کی جگہ اب صرف جی ایس ٹی لگے گا اسے ایک اور ادھارن کی مدد سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں مان لیجئے ایک ٹیلیویجن سیٹ بنایا جاتا ہے اس کی فیکٹری ہے کہیں بھی ہو سکتی ہے اور یہ ٹیلیویجن سیٹ بنایا جاتا ہے پروڈکشن کے بعد فیکٹری میں ہی اس پر ایکسائز جیوٹی لگ جاتی ہے اس کے بعد فیکٹری سے نکلنے کے بعد وہ ٹی وی جیسے ہی کسی راجے میں پرویش کرتا ہے اس پر انٹری ٹیکس لگتا ہے پھر جہاں اس ٹی وی کی بکری ہوتی ہے وہاں پر ویٹ لگتا ہے یعنی ایک ہی وستو پر تین بار الگ الگ ٹیکس لگتا تھا اس کے علاوہ اگر وہ ٹی وی چار راجیوں سے ہو کر گزرتا ہے تو چار بار انٹری ٹیکس لگتا تھا لیکن اس کی جگہ اب صرف ایک بار جی ایسٹی لگے گا اور باقی سارے ٹیکس ختم ہو جائیں گے اور جب کسی پروڈکٹ پر اتنے ٹیکس نہیں لگیں گے تو ظاہر ہے اس کی قیمت کم ہو جائے گی اب آپ کو یہ سمجھاتے ہیں کہ جی ایسٹی کا ٹیکس لیب کیا ہے جی ایسٹی کاؤنسل نے مل کر چار طرح کے ٹیکس لیبز تیکیئے ہیں آپ کو نوٹ کر لینا چاہیے یہ چار ٹیکس لیبز کون سے ہیں ہم آپ سے گزارش کریں گے یا تو آپ آج کے اس ڈی این اے کو ریکارڈ کر لیجئے یا آپ پیپر اور پین اپنے ساتھ لے کر بیٹھئے تاکہ آپ نوٹس بنا سکیں یہ جو چار ٹیکس لیبز ہیں یہ ہیں پانچ بارہ اٹھارہ اور اٹھائیس پرسنٹ کے سلیبز یعنی پورے دیش میں کسی بھی سامان یا سروس پر انہی چار سلیبز کے تحت ٹیکس وصولہ جائے گا یعنی ایک طریقے سے آپ مان لیجئے چار طرح کے ٹیکس وصولے جائیں گے حالانکہ بہت سی چیزوں کو جی ایس ٹی میں چھوٹ بھی دی گئی ہے یعنی ان وستوں پر کوئی بھی ٹیکس نہیں لگے گا جی ایس ٹی نہیں لگے گا جبکہ لگجری اور مہنگے سامان پر جی ایس ٹی کے علاوہ سیس بھی لگے گا اب یہاں آپ کو یہ نوٹ کر لینا چاہئے کہ کل سے دیش بھر میں لاغو ہونے والا جی ایس ٹی جمہو کشمیر میں لاغو نہیں ہوگا کیونکہ جمہو کشمیر ویدھان سبھا نے اب تک جی ایس ٹی کانون پاس نہیں کیا ہے حالانکہ کچھ دن پہلے ہی دیش کے وطمنتری عرون جیٹلی نے جمہو کشمیر کی مکہ منتری محبوبہ مفتی کو جی ایس ٹی کانون پاس کرنے کے لیے چٹھی لکھی تھی اور اب جمہو کشمیر سرکار نے سوموار کو جی ایس ٹی پاس کرنے کے لیے ویدھان سبھا کا ایک وشش سطر بلایا ہے اب سوال یہ ہے کہ جی ایس ٹی کے لاغو ہونے کے بعد کون کونسی چیزیں مہنگی ہو جائیں گی اور کونسی چیزیں سستی ہو جائیں گی کیونکہ آپ کے مند میں یہی سوال بار بار آ رہا ہوگا جی ایس ٹی کانونسل نے بارہ سو سے زیادہ وسطوں اور سیواؤں کے لیے ٹیکس کی دریں تیہ کر دی ہیں جیسا ہم نے آپ کو بتایا تھا یہ دریں چار پرکار کی ہیں ہم آپ کو بتا چکے ہیں اس کے لیے چار الگ الگ سلیبز یعنی شرینیاں تیہ کی گئی ہیں جو پانچ پرسنٹ سے لے کر اٹھائیس پرسنٹ کے بیچ ہیں سرکار کے مطابق ان میں سے ایک کیاسی پرتشت چیزیں جی ایس ٹی کی اٹھارہ پرسنٹ کی در کے نیچے آئیں گی اب آپ پین اور پیپر لے لیجئے اور ہماری باتیں دھیان سے لکھتے جائیے سب سے پہلے آپ کو ان چیزوں کے بارے میں بتاتے ہیں جن پر کوئی ٹیکس نہیں لگے گا اور یہ چیزیں ہیں اب ان چیزوں کے بارے میں جان لیجئے جن پر پانچ پرسنٹ کا ٹیکس لگے گا یہ ہیں چینی چائے کی پتی کافی بینز بچوں کا ملک فوڈ پیکڈ پنیر پانچ سو روپے تک کے جوتے چپل ایک ہزار روپے تک کے کپڑے لوہے اور سٹیل کے سامان اور تانبے کے برتنوں پر پانچ پرسنٹ کا جی ایس ٹی لگے گا اب ان چیزوں کی بات کرتے ہیں جن پر بارہ پرسنٹ ٹیکس لگے گا ان میں مکھن گھی بادام فروٹ جوس نمکین دودھ سے بنے ہوئے ڈرنکس لیڈی لائٹس کھیل کا سامان چھاتا اور موبائل فون جیسی چیزیں شامل ہیں اب وہ سامان میں بالوں کا تیل ٹوٹھ پیسٹ سابون کان فلیکس پیکجڈ سوپ آئس کریم ٹویلیٹریز انسٹنٹ فوڈ اور کمپیوٹرز جیسی چیزیں شامل ہیں اور آخری شرینی ہے 28% ٹیکس کی یعنی 28% سب سے اونچی شرینی کا ٹیکس ہے ان میں ائر کنڈیشنر فریج واشنگ مشین شیونگ کریم شیمپو مابل سیمنٹ الومونیم کے دروازے اور کھڑکیاں کار اور ٹوویلرز ہاتھ کی گھڑی میک اپ کا سامان پینٹ اور ڈیجیٹل کیمرہ جیسی وستووں کو رکھا گیا ہے اب آپ یہ سمجھ گئے ہوں گے کہ جیسٹری کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ ہر چیز پر ٹیکس کا ایک ہی ریٹ ہوگا ان چار شرینیوں کے آدھار پر جیسٹری کی دریں تیہ کی گئی ہیں جیسٹری لاغو ہونے کے بعد کا پیمنٹ مہنگا ہو جائے گا ابھی تک کریڈٹ کارڈ کے بل پیمنٹ پر پندرہ پرسنٹ سرویس ٹیکس لگتا تھا لیکن کل سے اٹھارہ پرسنٹ ٹیکس آپ کو دینا ہوگا اس کے علاوہ بیما پالیسی بھی کل سے مہنگی ہو جائیں گی انشورنس کو اٹھارہ پرسنٹ ٹیکس کی شرینی میں رکھا گیا ہے اب تک انشورنس پر پندرہ فیصدی کا ٹیکس لگتا تھا اس کے علاوہ یاترہ کرنا کل سے مہنگا ہو جائے گا جی ایس ٹی کے تحت ٹور اینڈ ٹریولز پر اٹھارہ پرسنٹ کا ٹیکس لگے گا پہلے یہ در پندرہ پرسنٹ تھی موبائل فونز کچھ راجیوں میں سستے ہو جائیں گے جبکہ کچھ راجیوں میں مہنگے ہو جائیں گے کیونکہ موبائل فون کے لیے ٹیکس ریٹ بارہ پرتشت رکھا گیا ہے جن راجیوں میں ویٹ چودہ پرسنٹ یا اس سے زیادہ تھا وہاں کے لوگوں کے لیے موبائل فون سستا ہو جائے گا لیکن کرناٹک تمیلاڈو اور کیرل جیسے بہت سے راجیوں میں ویٹ پانچ پرسنٹ تھا اب وہاں کے لوگوں کو موبائل فون خریدنے پر بارہ پرسنٹ ٹیکس دینا ہوگا اس کے علاوہ موبائل سیواؤں کا بل چکانا بھی مہنگا ہو جائے گا ابھی تک موبائل بل پیمنٹ پر پاندرہ پرسنٹ سرویس ٹیکس لگتا تھا لیکن ایک جولائی سے یہ ٹیکس اٹھارہ پرسنٹ ہو جائے گا حالانکہ پیٹرول ڈیزل ایل پی جی سیلنڈر اور شراب پر جی ایس ٹی کا کوئی فرق نہیں پڑے گا اس کا مطلب ہے پیٹرول ڈیزل اور ایل پی جی سیلنڈر کی قیمتوں میں راجیوں کے حساب سے جو انتر دکھتا ہے وہی انتر اب بھی بنا رہے گا راجے اپنی مرضی سے ان پر ٹیکس وصولتے رہیں گے راجیوں کی مانگ پر کندر سرکار نے پیٹرول ڈیزل گیس سیلنڈر اور شراب کو جی ایس ٹی سے باہر رکھا باعدب با ملہیزہ ہوشیار آج آدھی رات سے آپ کی زندگی میں ٹیکس کی ٹینشن کچھ کم ہو سکتی کیونکہ کل کا سورج جی ایس ٹی کے ساتھ نکلے گا جی ایس ٹی کا اثر آپ کی زندگی کے ہر پہلو پر پڑھنے والا کیونکہ صبح کی چائے سے لے کر رات کا کھانا تک اس کے دائرے میں آ چکا ہے سرکار کا دعویٰ ہے کہ جی ایس ٹی سے کچن اور روزمرہ کی زندگی میں استعمال ہونے والے قریب 80-30 سامان پر ٹیکس کی در 18% یا اس سے کم ہی ہوں گی جس سے رسوئی سے جڑے کئی سامان سستے ہو جائیں گے میرے ہاتھ میں جو اکھبار ہے اس پر کسی طرح کا جی ایس ٹی نہیں لگنا ہے والا ہے یعنی کہ یہ جس دام میں آپ تک پہنچ رہا تھا اسی دام میں آپ کو ملے گا اب ہم آتے ہیں پیٹرول پمپ پر ڈلی میں لوگ پیٹرول بھرانے آتے ہیں نوڈا سے یہ سوچ کر کہ یہاں پر پیٹرول سستہ ملے گا اور بہت لوگ امید کر رہے تھے کہ جی ایس ٹی لگنے کے بعد شاید یہ ویوستہ بدل جائے گی نوڈا اور ڈلی کا ریٹ سامان رہے گا لیکن ایسا نہیں ہوگا جی ایس ٹی کا اس کے اندر کوئی اثر نہیں پڑے گا کیونکہ ابھی بھی جی ایس ٹی سے بہار رکھا گیا ہے پیٹرول ڈیزل کو دیکھیں یہ ابھی ایس آن ٹوڈے یہ جو بل ہے اس بل کے اندر جو ویلیو ہے یہ اس میں جو ٹیکسیشن پارٹ وہ انکلیوڈڈ ہے جیسے اگر جو آپ ستائی سو سوٹ روپے کا بل ہے اور اس میں اگر جو ٹری سوٹ روپے اکتیس پیسے کا پر لیٹر کی کاؤسٹ ہے اس میں ایس آن ٹوڈے ویٹ انکلیوڈ ہے کیونکہ آج رات تک ویٹ ٹیپلی کے بل ہے اب کیونکہ جیسے اس بیوستہ میں چلا جائے گا تو اس میں ابھی کیونکہ یہ سٹیٹ کا ہی ہے اس میں سینٹر کا کوئی حق نہیں ہے ابھی انہوں نے نہیں اس کو شیئر کرنا ہے تو اب اس کا شاید نام چینج ہو جائے گا ویلیو یا کوئی بھی اس میں فرق جیسے ٹک نام پر نہیں آئے گی زیرو ٹیکس والے سلیب دودھ کے آنے سے اس کی قیمتوں میں کوئی بدلاؤ نہیں ہوا ہے لیکن پچ فیزدی والے ٹیکس لیب میں چائے چینی اور کافی آ چکے ہیں اب یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کی کچن کیسے پرہابت ہونے والی ہے جیسے ٹی میں آپ کی صحت کا پورا بھیان رکھا گیا ہے دال چاول چینی پھل اور سبزی ان سب کو جیسے ٹی میں ٹیکس کے دائرے سے باہر رکھا گیا ہے لیکن اس میں ایک چھوٹا سا پیچ ہے اگر آپ کھلے چاول اور دال لیتے ہیں تو ٹیکس نہیں لگے گا لیکن اگر آپ برینڈڈ اس طرح کے پیکنگ والے چاول خریدتے ہیں اس طرح کی پیکنگ والی دال خریدتے ہیں تو وہ ضرور آپ کی جے پر بھاری پڑے گی اس کے علاوہ بٹر پر ٹیکس لگایا گیا ہے گھی کو ٹیکس کے دائرے میں لائے گیا یعنی دیسی گھی پر اب ٹیکس لگے گا اس کے علاوہ بریڈ کو بھی ٹیکس کے دائرے سے باہر رکھا گیا ہے بات کی جائے چوکلٹ کی تو چوکلٹ کو 28 فیزدی ٹیکس کے دائرے میں رکھا گیا ہے یعنی سیدھی سی بات ہے جو چیزیں آپ کو موٹا کرتی ہیں ان پر ٹیکس لگا ہے جو آپ کو سوست رکھتی ہیں وہ ٹیکس کے دائرے سے باہر ہیں بس شرطے وہ برینڈڈ نہ ہو پیکش نہ ہو یعنی کھلی دال چاول چینی پر کوئی اثر نہیں پڑے گا لیکن اگر اس پر برینڈ لگا تو ٹیکس لگنا تہ راشن کے سامان کے علاوہ گھر میں استعمال کیے جانے والے اپلائنسز پر بھی جی ایسٹی کا اثر پڑے گا جی ایسٹی کے بعد بہت سے سامان مہنگے ہو سکتے ہیں اگر آپ جی ایسٹی لاغو ہونے کے بعد اپلائنسز خریدیں گے گھر میں استعمال ہونے والے ٹی وی فریج ریفریجیٹر جیسی چیزیں خریدیں گے تو آپ کو 3 سے 4 فیسدی مہنگے پڑنے والے ہیں کیونکہ فیلحال واشنگ ماشین ٹی وی فریج کولر ان سب پر 21 سے 24 فیسدی کے آس پاس کا ٹیکس پڑتا ہے لیکن گوڈز اینڈ سرویسز ٹیکس لاغو ہونے کے بعد پورے بھارت میں ان ہوم اپلائنسز یا کہیں کی وائٹ گوڈز پر 28 فیسدی ٹیکس پڑے گا جو کی موجودہ ٹیکس سے 3 سے 4 فیسدی زیادہ ہے یعنی آپ کو ان سب چیزوں کے لیے زیادہ دام چکانے ہوں گے پورے دیش میں ایک سامان پر ایک ٹیکس کا دعویٰ کرنے والی سرکار کے مطابق جی ایس ٹی کے بھارت سنگل مارکٹ دیش بن جائے گا مہنگے سامان کے باد آپ کے منورنجن کے جی ایس ٹی کے باد سنیما ہال میں فلم دیکھنا آپ کے لیے تھوڑا سستہ ہو جائے گا نئے ٹیکس لیب میں سنیما ہال میں فلم دیکھنے کے لیے آپ کو 28% ٹیکس دینا پڑے اس وقت میں ایک سنیما ہال میں موجود ہوں اور یہاں سے اگر ہم کچھ بھی پرچیز کرتے ہیں جیسے میرے پاس اس وقت یہ پاپ کورن اور کافی کا بل ہے اس میں value added tax لگا ہوا ہے اور اس کے بعد یہ بل generate کیا گیا ہے فل حال کی اگر ہم موٹے طور پر آپ یہاں سے جو بھی چیز لیتے ہیں اس میں MRP کے اوپر 15% add ہو جاتا ہے اور GST لاغو ہونے کے بعد 18% add ہو جائے گا یعنی آپ یہ مان چلیئے کہ آپ سنیما ہال میں جا کر اگر کھانے چیز خریدتے ہیں تو وہ پہلے کے مہنگی ملے گی لیکن فلم دیکھنا سستہ ہو جائے گا یہ سنیما ٹکٹ موجود ہے یہ ساڑھے 300 روپے کی ٹکٹ ہے 210 روپے کی ٹکٹ اور اس میں 140 روپے entertainment tax لگا ہوا ہے کل اگر میں آتی ہوں ٹکٹ خریدنے کے لیے ایک جولائی کے بعد سے اگر میں اس ٹکٹ کو لیتی ہوں تو اس پر لگا ہوگا GST جو 28% ہوگا 28% calculation ہوگا لیکن ایک catch یہ ہے ٹکٹ کا basic price کیا ہے ہر cinema hall کی ٹکٹ الگ ریٹ کی ہوتی ہے ویکن پر ٹکٹ الگ ریٹ کی ہوتی ہے لیکن جو GST calculate ہوگا 28% پر ہوگا فیل حال اگر ہم entertainment industry کی بات کریں جس میں سب سے پہلے movie جانا آتا ہے تو 0 سے 110% کے بیچ میں ویری کرتا ہے الگ راجے میں یعنی کہی پر شون نے بھی لگتا ہے پنجاب میں پنجابی کی فلم لگتی ہے تو اس 100 روپے 40 روپے 60 روپے net collection ہوتا 40 روپے 28 روپے ہو جائے گا और Delhi میں क्योंकि 28 روپے कुछ पैसे है तो 28 روپے के आस पास ही तो Delhi में impact नहीं है जितना UP में आए या Delhi NCR में हा हाला पर मोटे तौर पर यह माना जा रहा है कि entertainment industry में आने वाले लोग फिल्म देखने के लिए आने वाले लोग एक जुलाई से अगर थियेटर में पहुचेंगे तो हो सकता है उनको एक बहतरीन लेकिन अब आपको सिर्फ GST ही देना होगा अगर आप खाने के लिए non-AC restaurant को चुनते हैं तो आपको अब खाना सस्ता मिल सकता है वैसे हम आपको बिल के जरीए समझाने की कोशिश करते है यहाँ इस वक्त मेरे पास यहाँ का एक फूड मेन्यू है और साथ में एक बिल भी है जिसे हम आसान करते आपके परसेंट बारा परसेंट अठारा परसेंट और अठाइस परसेंट यह चार स्लाब आप सुन रहे है जी एस्टी में लागू किये गए है बारा परसेंट नौन एसी रेस्टरों 18% अगर टर्नोवर 50 लाग से कम है साल भर की तो आप 18% के स्लाब में आएंगे लेकिन अगर आप फाइस स्टार रेस्टरों में चले जाते हैं जिनकी जाहिर है टर्नोवर भी ज्यादा है जिनकी टैक्स 18% और बचाना चाहे 9AC में आजाए अफकोस 9AC में जा सकते हैं वो अगर उन्हों टैक्स बचाना है तो फाइव स्टार होटल में खाना खाने के अलावा अगर आप यहाँ ठहरनी के सोच रहे हैं तो जीएस्टी के बाद आपको इसके कीमत जादा देनी होगी जबकि एकॉनमी होटल में एक हजार रुपे वाले कमरे में ठहरना सस्ता हो जाएगा हजार रुपे तक के होटल पर कोई टैक्स नहीं लगेगा हजार रुपे से गाई हजार रुपे के होटल के बीच आपको 5% टैक्स देना होगा अगर आपके होटल का किराया धाई हजार से 7,500 है तो आपको 18 फीस्दी टैक्स देना होगा और अगर आपका होटल 5 स्टार या 7,500 से उपर है तो टैक्स रेट فیلحال 28 فیزدی پر لگے گا جی ایسٹی لاغو ہونے کے بعد لائف سیونگ والی دوائیوں کی قیمت کم ہو جائیں گے جبکہ فوڈ سپلیمنٹ اور سامانے بیماریوں میں استعمال کیے جانے والے انٹی بائیوٹک دوائوں کی قیمتوں میں بڑھوتری ہوگی تین طرح کی میڈیسنس ہوتی ہیں لائف سیونگ ڈرکس جس کو جیون رکشک دوائیاں کہتے ہیں اس کے علاوہ آدھر ایپی آئیز جس میں پروٹین سپلیمنٹس، ملک سپلیمنٹس اور تمام دوسری چیزیں ہوتی ہیں اور تیسری چیز ہوتی ہے فارمیلیشنس یا کومینیشنس جس میں دو الگ الگ سالس یا تین سالس کے کومینیشن ہوتے ہیں اس سے پہلے لائف سیونگ ڈرکس کی اگر بات کریں تو ابھی اس میں ٹیکس پانچ سے آٹھ پرسنٹ کے بیچ ویری کرتا تھا جو کی جی ایسٹی کے لاغو ہونے کے بعد امید کی جاری ہے کہ پانچ پرسنٹ کے آس پاس اس پہ ٹیکس لگے گا دوسرا اگر ہم ادھر ایپی آئیز کی بات کریں تو اب تک اس پہ سترہ پرسنٹ کا ٹیکس لگتا تھا جو کی جی ایسٹی کے لاغو ہونے کے بعد اٹھارہ فیصدی ہو جائے گا اور فارمیلیشنس جو ان کومینیشنس کی بات کریں یہ اب تک نو پرسنٹ اس پہ ٹیکس لگتا تھا اس پہ اب بارہ پرسنٹ ٹیکس لگے گا اگر آپ موبائل فون خریدنا چاہتے ہیں تو جی ایسٹی کے بعد کچھ راجیوں میں فون سستے ہوں گے جبکہ کچھ راجیوں کے لیے مہنگے جی ایسٹی لاغو ہونے کے بعد موبائل کے لیے بارہ پرسنٹ کا ٹیکس تے کیا گیا ہے جو موبائل فونس دس ہزار کے نیچے کے رینج میں ہیں وہ کچھ موبائل فونس ایسے ہیں جو تھوڑے سستے ہوں گے اور دس ہزار سے اوپر کے بریکٹ کے جو موبائل فونس کئی سارے ایسے ہیں جو تھوڑے سے مہنگے ہو جائیں گے جیسے مالی جے پانچ ہزار کا موبائل فون میں خریدتا ہوں اب تک میں کتنے پیسے اس کے لیے دیتا تھا اور اب جی ایسٹی لاغو ہونے کے بعد اس میں مجھے کتنے پیسے دینے ہوں گے اس فون کے لیے ڈلی میں موبائل کے اوپر دو طورہ کے ویٹ سلاپ تھے ایک پانچ ہزار روپے کا دس ہزار سے نیچے والے موڈل پہ پانچ ہزار روپے اور دس ہزار سے اوپر والے موڈل پہ ساڑھے بارہ پرشنٹ ابھی جو جی ایسٹی آیا ہے اس میں ایک ہی سلاپ کر دیا ہے بارہ پرشنٹ تو جو نیچے کے فون ہے دس ہزار سے نیچے والے اس میں آپ کا سیدھا سیدھا سات پرشنٹ کا فرق آ رہا ہے اور جو اوپر کے فون ہے اس میں ساڑھے بارہ پرشنٹ ہے تو وہ اس میں آدھا پرسنٹ کا ہمارا کو بینیفٹ رہے گا مہنگے فون میں جو ہے اس میں کشموں کو بینیفٹ رہے گا کیندر اور راجے سرکاروں کے سترہ ٹیکس کو ملا کر ایک ہی ٹیکس جی ایسٹی لاغو ہونے جا رہا ہے یعنی جی ایسٹی لاغو ہونے سے سیلز ٹیکس، سروس ٹیکس اور ویٹ جیسے ٹیکس ختم ہو جائیں گے ایک دیش ایک ٹیکس والے نیم سے دکاندار اور گراہک دونوں جی ایسٹی کے دائرے میں آ جائیں گے بیورو رپورٹ زی میٹیا قریب سولہ ورشوں کے بعد ہمارے دیش کو جی ایسٹی ملنے جا رہا ہے جی ایسٹی کی یاترہ ویرود کی یاترہ رہی ہے لیکن جی ایسٹی لاغو کروانے کا شرے موجودہ کندر سرکار کو ہی ملنے والا ہے آج رات کو سنسد میں ہونے والے کارکرم کا کانگریس سمیت بہت سے ویپکشی دلوں نے بہشکار کیا ہے حالانکہ جب دیش میں کانگریس کی سرکار تھی تب کانگریس بھی جی ایسٹی لاغو کروانا چاہتی تھی لیکن اسے سفلتہ نہیں ملی ایسے میں آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ کیسے مودی سرکار کو جی ایسٹی لاغو کرنے میں سفلتہ ملی جبکہ کانگریس ایسا نہیں کر پائی کیونکہ اس کے بارے میں آپ نے الگ الگ رائے سنی ہوں گی سوشل میڈیا پر آپ کے پاس الگ الگ سندیش آئے ہوں گے اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوا کہ الگ الگ پارٹیاں اس پر لگاتار اپنی رائے بدلتی رہی ہیں یو پی اے کے شاسنکال میں نومبر دوہزار تیرہ میں جی ایسٹی پر آخری بار چرچہ ہوئی تھی اور اس وقت تمام راج سرکاروں کی کچھ پرمک مانگیں تھی راج سرکاروں کا کہنا تھا کہ پیٹرولیوم، الکوہل اور انٹری ٹیکس کو جی ایسٹی کے دائرے سے باہر رکھا جائے اور کیندر سرکار کی طرف سے راجیوں کو راجسف کا گھاٹا نہ ہونے کی گارنٹی دی جائے اس کی وجہ یہ تھی کیونکہ جی ایسٹی کی وجہ سے راجیوں کے سطر پر لیے جانے والے سبھی طرح کے انڈریکٹ ٹیکسز ختم ہو جائیں گے اس لیے راجیوں کے لیے راجسف کا بہت بڑا سورس ختم ہو جائے گا راج سرکاروں کو یہ گھاٹے کا سودا لگ رہا تھا راجیوں کی مانگ تھی کہ پیٹرولیم اور شراب پر جی ایسٹی نہ لگایا جائے کیونکہ ان سامانوں پر بھی راجی سرکاریں ٹیکس لگاتی ہیں اور ان سے انہیں بہت آمدنی ہوتی ہے لیکن راجی سرکاروں کی ان مانگوں پر نہ تو یوپیے کی سرکار نے دھیان دیا اور نہ ہی ان کی باتیں تدکالین ویت منتری پیچ دمرم نے سنی اور یہی ایک مکھے وجہ رہی کہ دس ورشوں کے کاریکال میں بھی یوپیے کی سرکار جی ایسٹی لاغو نہیں کروا پائی اب سوال یہ ہے کہ صرف تین ورشوں کے کاریکال میں انڈی اے سرکار نے ایسا کیا کیا کہ جی ایسٹی پر سارے راجیوں کی سہمتی بن گئی صرف کچھ لوگوں کو چھوڑ کر انڈی اے سرکار نے راجیوں کی یہ تمام مانگیں مان لی پیٹرولیم کو جی ایسٹی سے باہر رکھا دیا الکوہل یعنی شراب کو بھی جی ایسٹی سے باہر رکھا گیا اس کے علاوہ قانون منترالے کو ایک پرستاؤ بھیجا گیا اور یہ دیکھنے کے لیے کہا گیا کہ راجیوں کے نقصان کو کم کرنے کا کوئی طریقہ کھو جا جائے سرکار نے جی ایسٹی کاؤنسل بنائی اور پھر اس کاؤنسل نے جی ایسٹی سے راجیوں کو ہونے والے نقصان کی بھرپائی کا ایک فارمولا نکال لیا اب یہ تیہ کیا گیا ہے کہ راجیوں کو ہونے والے نقصان کی بھرپائی کندر سرکار چودہ پرسنٹ کی در سے کرے گی یعنی کل میں لاکر جی ایسٹی کی یاترہ بہت مشکل رہی ہے لیکن اب یہ بھی ایک ویڈم بنا ہی ہے کہ کانگریس ہی جی ایسٹی پر آج ہونے والے کارکرم کا ویرود کر رہی ہے بہشکار کر رہی ہے یہ ویرود کی انوکھی راجنیتی ہے کیونکہ کانگریس نے جی ایسٹی پر سمیدھان سنشودھن بل پاس کرنے میں انڈی اے سرکار کا ساتھ دیا تھا لیکن اب اس کا کہنا ہے کہ جی ایسٹی جلد بازی میں لاغو کیا جا رہا ہے آج بھارت کے اتحاس کا ایک ایتحاسک دن ہے کیونکہ آج دیش کا سب سے بڑا کرسودھار ہونے والا ہے کل صبح جب آپ اور ہم سو کر اٹھیں گے تو ہندوستان بدل چکا ہوگا بدل چکی ہوگی آپ کی اور ہماری آرکھرک زندگی دعویٰ ہے کہ آرکھرک سودھار کا یک قدب تیش کا بھوشے بدل دے گا آج میری ایک چھ سات آٹھ کانونوں کے تحت میں ریٹرن فائل کرتا تھا آج سب مرج ہوگا ہے کیونکہ ایک ریٹرن ہوگی میں چارٹڈ اکاؤنٹن کے پاس جا کر ان پرسن فائل کرتا تھا آج مجھے ہر مہینے کیونکہ کمپیوٹر پر ایک انٹری کرنی ہے اور اپنا جی ایسٹی نمبر دینا ہے اور میری سیل کتنی ہوئی وہ کرنی ہے اگر آپ بزنس ٹو کسٹمر کر رہے ہیں تیسرا یہ ہے کہ آج تک جو ویوستہ تھی اس میں بڑے پیمانے پر ایویزن پوسیبل تھا اس میں چیکس ان بیلنسز ادھک ہیں اور اس لیے ویوستائے آپ کو اپچارک طریقے سے خاتوں کے مطابق کرنا پڑے گا زاہر ہے جی ایسٹی کا اثر دیش ویعپی ہوگا دیش میں جتنے بڑے پیمانے پر کاروبار ہوتا ہے جی ایسٹی کا پورا پرہاو دیکھتے سمجھتے وقت لگے گا مال ڈھونے سے لے کر خریدنے تب ہر اسطر پر ٹیکس کی ایک نئی ویوستہ لاغو ہونے والی ہے یعنی آپ کی جی ایسٹی کے بعد کتنی ڈھیلی ہونے والی ہے اس کا پتہ تو جی ایسٹی لاغو ہونے کے کچھ دن بعد ہی چل پائے گا لیکن سرکار کا دعویٰ ہے کہ جی ایسٹی لاغو ہونے کے بعد بیعپاریوں کا شوشن کم ہو جائے گا اور انہیں ہی اس کا سب سے زیادہ فائدہ ہوگا اب آپ سمجھیں ایک دیش میں ایک ٹیکس اور جو بیعپاری تھے ان کو کتنی ہرسمنٹ ہوتی تھی اسے ہرسمنٹ بھی نہیں ہوگا اور سبھی بیعپاری ورک سبھی لوگ اس کو اچھوک روپے منا رہے ہیں آپ چھوٹے بیعپاریوں کی بات کر رہے ہیں وہ تو جی ایسٹی سے ایکزمٹیڈ ہیں اگر پچھتر لاکھ تک جس کا ترنور ہے سال بھر میں اگر وہ ٹریڈر ہے تو ایک پرسینٹ کے در سے اس کو جی ایسٹی لگے گا اگر وہ مینوفیکچرنگ سیکٹر کا آدمی ہے تو اس کو دو پرسینٹ لگے گا اور اگر ریسٹرونٹ سیکٹر کا ہے تو پانچ پرسینٹ لگے گا اور اس کی ریٹن بھی ہم نے سر کر دی ہے ہالانکہ جی ایسٹی کو لے کر ویرود بھی ہو رہا ہے آروم بھی لگ رہے ہیں کئی شہروں میں کاروباریوں نے آج بازار بند رکھے تو سیاسی ویرود ہی بھی کاروباریوں کے سر میں سر ملا رہے ہیں لیکن سرکار کے نمائندے کہتے ہیں کہ نہ تو جی ایسٹی سے عام لوگوں کو ڈرنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی کاروباریوں کو چھوٹے خودرہ بیاباریوں سے لے کر بڑی بڑی کمپنیوں تک کو جی ایسٹی کے ذریعے بہت بڑی آرکھک رہت ملنے والی ہے اور یہ بہت بڑا کرانتکاری صدہار ہے اور میں کہہ سکتا ہوں کہ سبھی کاروباریوں کے لیے جو بیبن پرگار کے انڈاریک ٹیکسس تھے ان سے مکتی دلا کر ایک ٹیکسی روپ میں ستھاویت کرنے والا ہوگا اور نشید روپ سے ان کے بیابار کو بھی اور ان کے سارے کاروبار کو بھی بیوستیت کرنے میں جی ایسٹی کے مادیم سے ایک اچھی حصتی کا نیرمان ہوگا اس کے کاران ایک پاردرشتہ بھی ہوگی اور پاردرشتہ کے ساتھ ہی ساتھ ایک سسٹی میں سے بھی آئے گی ایک بیوستیتہ بھی آئے گی اور ایسے چھوٹے کاروباریوں کو تو ایک بار ریجسٹریشن لینے کے بعد صرف تین مینے میں ایک بار کمپیوٹر کھولنا ہے اور اس میں انٹرنیٹ پہ جا کے اپنا ٹوٹل ترنوور کی ڈیٹیل ریٹرن کے فارم میں دینا ہے تو اتنی سرل پرکریہ کون سے دیش میں ہو سکتی ہے جی ایسٹی سے دیش کی ارث ووستہ کو نئی رفتار ملے گی کیونکہ اب سیلز ٹیکس کے ناکے ختم ہو جائیں گے اور اس کا سیدھا فائدہ ٹرانسپورٹرز کو بھی ہوگا ملے چیک پوست تھے ہر دو راجزوں کے بچ میں سیل ٹیکس تھا پھر ابھی جی ایسٹی کے لگتے ایک سائز کے لگتے پھر دیرے دیرے یہ چیک پوست کے کارا اور یہ ٹول لاکے کے کاراں دیش میں ہر سال ایک لاکھ کروڑ کا نکسان ہوتا ایسا آئی ایم کلکتہ اور ٹی سی آئی کے ریپورٹ میں ہے اب مجھے بتائیے کہ اب یہ چیک پوست ہی نہیں رہیں گے تو یہ سٹیٹ کے بیریئر سے وہ بھی نکل جائیں گے تو ایک ٹرک جو ہے جو مہینے میں اگر سمجھو ایک دس ٹریپ کرتا ہے تو وہ تیرہ ٹریپ کرے گا تیرہ ٹریپ کرنے سے کاسٹ کم ہوگی فیویل کم کھرچا ہوگا پولیشن کم ہوگا تو یہ سیمپلیفیکیشن ان سیسٹم اس کا ایڈوانٹیج جنتا کو بھی ملے گا بزنسمن کو بھی ملے گا اور اس کا ایڈوانٹیج جو ٹرانسپورٹر ہے ان کا کاسٹ کم کرنے میں ان کو اپے ہوگا ان کا پروفٹ بھی بڑھے گا دیش کے تمام ٹیکسس کو ایک سوٹر میں باندنے والے جیسٹی کو لے کر الگ الگ دعوے کیا جا رہے ہیں دعویٰ یہ ہے کہ اس سے مہنگائی کابو میں آئے گی دعویٰ یہ بھی ہے کہ وست میں سستی ہوں گی سروسز مہنگی ہوں گی لیکن سرکار کا دعویٰ ہے کہ جیسٹی مہنگائی پر لگام لگانے کا کارگر ہتھیار ثابت ہوگا یہ ایک ایسا قدم ہے کہ اس سے سب کو رہت ملے گی ایک دیش اور ایک کر کی بات جب ہم کرتے ہیں آپ اندازہ لگائیے کہ دیش کے اندر 29 راجی اور دو کندر سازیت پردیش جہاں پر بدھان سمائے ہیں اور ایک کندر کسی بھی بستوی کے اوپر 32 کر لگایا جا سکتے ہیں پر اب کیوں بھل ایک کر لگے گا اور واسطہ میں یہ سب کے لیے سب دھا رہے گی اور میں ایسا مانتا ہوں کہ اس سے آنے والے سمیں میں دیش کی ارث بیوستہ بھی بڑھے گی اور دیش میں ایک اچھے صدار سامنے دکھائی دیں کہ ہم سیلز ٹیکس کے لیے الگ ڈاکیمنٹس بناتے تھے ایکسائز کے لیے الگ سرویس ٹیکس کے لیے الگ انٹری ٹیکس کے لیے الگ ایسے سترہ ٹیکس اور تیتیس سیس یہ سب ملا کے ایک ٹیکس اس دیش میں آنے جا رہے ہیں اتنا بڑا ہریسمنٹ اور یہ ہر ایک ڈپارٹمنٹ کا الگ اسیسمنٹ ہوتا تھا افسر آتے تھے ریٹرن بھرنا پڑتا تھا اب اس نئی جو ویوستہ ہے اس میں ملٹیپل ٹیکسز کیسکیڈنگ ایفیکٹ آف ٹیکسز سے تو چھٹکارہ ملے گا ہی بابو راج سے چھٹکارہ ملے گا کہ ایک ہی آپ کو سیلز ریٹرن بھرنا ہے سیلز کا ریجسٹر بنانے ہمارا آئیس روت ہے جو ہمارا ٹیکس کا کلیکشن ہے وہ دن پہ دن بڑھتے چلے جائے گا کیونکہ اس سے جو سوویدہ ملے گی اس سے زیادے لوگ ہمارے ٹیکس کے جال میں آئیں گے اور ہمارا ٹیکس کلیکشن بڑھے گا اور جیسے جیسے ٹیکس کلیکشن بڑھتا ہے ویسے ویسے لوگوں کو ہم اور سوویدہ دیتے جائیں گے چاہے وہ بجلی ہو سڑک ہو سکول ہو یہ سب سوویدہ ہیں ہم لوگ لوگوں کو دیتے جائیں گے جیسے ٹی صاف طور پر آپ کے منتھلی بجٹ کو کتنا پرابیت کرے گا اس سوال کا سیدھا سیدھا جواب ابھی تو نہیں ہے لیکن یہ دعویٰ ضرور ہے کہ اس کا گرہنیوں کو بھی فائدہ ہونے والا ہے اگر آپ ایک عام گرہنی سے بھی پوچھئے کہ دن میں کتنا خرچہ ہے کیا رات کو آپ کیا حساب کرتی ہیں وہ کہیں نہ کہ آپ کو بولے ہاں میرے پاس میرا حساب ہے اپلد اگر آپ کسی ٹریڈر سے پوچھے کہ تم حساب کرتے ہو ڈیلی کتنا بکتا ہے کتنا بچ جاتا ہے تو آپ کو ڈیلی بولیں ہاں ہم لوگ ڈیلی مینٹین کرتے ہیں تو اب آپ جس انوشاسن کی کلپنا کر رہے ہیں یہ کہنا کہ وہ انوشاسن آج ہے نہیں کہیں نہ کہیں ایک مدھیا ہے کیونکہ ہم سب جانتے ہیں گھر ہو یا کوئی ٹریڈر ہو ہمارے پاس انوشاسک ڈھنگ سے ایک فائنینچل ٹرانزیکشن کو سمپلیفائی کرنے کا پریاز کرتا ہے جی ایس ٹی کا اثر دیش کے ہر ورک پر پڑھنے والا ہے اب یہ سمجھئے کہ جی ایس ٹی سے کیسے چھاتروں کو فائدہ ہوگا آج نوٹ بک لیتے ہو دکاندار ہے تو اس کو جو کر پڑتے ہیں وہ پڑتے ہی ہیں جو کوچنگ کلاس ہے اس کو آج جو بیٹ اور باقی سب دینا پڑتا ہے وہ دینا ہی سرویس ٹیکس ہے تو دینا پڑتا ہے وہ اکٹھا کر رہے ہیں باقی ایڈ آن نہیں کر رہے ہیں اس میں کوئی در بڑھنے کا مجھے گنجائش نہیں لگتی دیش کے کسانوں کے لیے بھی جی ایس ٹی فائدہ مند ہونے والا ہے اس لیے میں اس بات کو کسان ہونے کے ناتے اور کسان مورچہ کے راشتی ادھکش ہونے کے ناتے کہا سکتا ہوں کہ یہ جی ایس ٹی کا کانون پوری طرح دیش کے آرثی کا آجادی کا کانون ہوگا پورے دیش کے لیے کسان کے لیے اور سماج کے لیے نئے کانون میں کسانوں کے ہیت میں جو چیزیں کسان کے بول اتپادک ہی نہیں بھوکتا بھی ہے بھوکتا کے ناتے جو چیزیں اس کو مہنگے در پر ملیں گی اس کے اتپادک کی جن چیزوں کا سامان جس طرح کے جس در پر بگے گا بھوکتا اور اتپادک کے ناتے ان سامانوں کے دام میں ایک روپتا ہوگی یہ بہت بڑا لابیوہ کسان کے لیے جی ایس ٹی نہ صرف آپ کی روزمرہ کی زندگی کو پرہاویت کرنے والا ہے بلکہ آپ کے سپنوں کے آشیانے پر بھی اس کا سیدھا سیدھا اثر پڑے گا جی ایس ٹی کے لاغو ہونے کے بعد بلڈس کو بھی اپنی ڈیوٹی پر ملنے والے پی آؤٹ کا رٹن خریدداروں کو دینا ہوگا دیش میں آرثک آزادی کے چالیس ورش پرانے سپنے جی ایس ٹی کو لاغو ہونے میں اب محض کچھ گھنٹے ہی باقی ہیں اب یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ جی ایس ٹی کے بعد دیش کی آرثک ترقی کو کتنی رفتار ملتی ہے جی ایس ٹی کا سکاراتمک اثر جی ڈی پی پر کتنا پڑتا ہے بیورو رپورٹ زی میڈیا اس سمیہ دنیا کے قریب ایک سو پینسٹ دیشوں میں جی ایس ٹی لاغو ہو چکا ہے دنیا میں پہلی بار جی ایس ٹی انیس سو چوان میں فرانس میں لاغو ہوا تھا ہمارے دیش میں الگ الگ انومان لگائے جا رہے ہیں کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ جی ایس ٹی لاغو ہونے کے بعد مہنگائی بڑھ جائے گی جبکہ سرکار کا دعویٰ ہے کہ اس سے مہنگائی کم ہوگی اس لیے اب آپ کو یہ دکھاتے ہیں کہ دنیا کے کن دیشوں میں جی ایس ٹی لاغو ہے اور وہاں سمیہ کے ساتھ ساتھ ٹیکس کی دروں میں کیا بدلاؤائے ہیں جاپان نے انیس سو نواسی میں جی ایس ٹی کے روپ میں کنزمشن ٹیکس لاغو کیا تھا انیس سو نواسی میں جاپان نے اسے اس ٹیکس کو تین پرسنٹ رکھا تھا جسے انیس سو ستانوے میں بڑھا کر پانچ پرسنٹ تک کر دیا گیا اس کے بعد دو ہزار بارہ میں اسے دس پرسنٹ کر دیا گیا نیوزیلینڈ میں جی ایس ٹی انیس سو چھاسی میں لاغو کیا گیا تھا یہ پہلے دس پرسنٹ پر لائے گیا تھا اس کے بعد انیس سو نواسی میں اسے ساڑھے بارہ پرسنٹ کر دیا گیا اور دو ہزار دس میں اسے پندرہ پرسنٹ کر دیا گیا کینڈا میں جی ایس ٹی انیس سو اکیانوے میں پاس کیا گیا تھا لیکن کینڈا میں راجیوں کو یہ آزادی ہے سو تنترتہ ہے کہ وہ کیندر یا راجے کے جی ایسٹی کے حساب سے اپنا ریٹ تیہ کر سکتے ہیں حالانکہ کینڈا میں جی ایسٹی لاغو ہونے کے بعد قیمتوں میں بڑھتری ہوئی تھی اور اسی کا ادھارن ہمارے دیش میں بھی دیا جا رہا ہے سنگاپور نے اپنے دیش میں اس بل کو انیس سو چورانوے میں لاغو کیا تھا لیکن مہنگائی بڑھنے کے بعد لوگوں نے اس کا ویرود کیا تھا حالانکہ آج سنگاپور میں جی ایسٹی راجسو کمانے کا دوسرا سب سے بڑا ذریعہ ہے جی ایسٹی آسٹریلیا میں سن دو ہزار میں لاغو کیا گیا تھا شروعات میں اس کی در دس پرسنٹ رکھی گئی تھی فلحال سرکار اسے بڑھا کر پندرہ پرسنٹ کرنے کی یوجنہ بنا رہی ہے ہمارے پڑوسی پاکستان میں جی ایسٹی ورش دو ہزار تیرہ میں لاغو کیا گیا تھا لیکن وہاں جی ایسٹی کو جنرل سیلز ٹیکس کے نام سے جانا جاتا ہے پاکستان میں جنرل سیلز ٹیکس کی در اٹھارہ پرسنٹ ہے ملیشیا میں چھبیس سال کے لمبے انتظار کے بعد جی ایسٹی کی شروعات دو ہزار پندرہ میں کی گئی تھی اس کی وجہ سے وہاں قیمتوں میں بڑھوتری ہوئی تھی لیکن اب ملیشیا میں ویعاپار تیزی سے بڑھ رہا ہے آپ کے جیون پر جی ایسٹی کا کیا پربھاو پڑے گا بھارت کے لوگ اس کا سمرتن کریں گے یا اس کا ویرود کریں گے اس کا آنکھ لن کرنے میں ابھی وقت لگے گا لیکن اتنا ضرور ہے کہ آدھونک ارث ویوستاؤں کو سنیوجت روپ سے چلانے کے لیے جی ایسٹی جیسے ٹیکس سسٹم کا لاغو ہونا بہت ضروری ہے